اقراب رویل صاحبہ نے یوہی سے پوچھا ہے کیا لڑکی کو اسکول میں پڑھنا ضروری ہے؟ اگر وہ اسکول میں پڑھے بغیر ہی سب کچھ جان جائے تب بھی ضروری ہوگا؟ دیکھیں علم ضروری ہے اسکول علم کا ایک ذریعہ ہے تو اگر یہ ذریعہ کہیں اور سے حاصل ہو جائے گھر کی چار دیواری میں رہ کے حاصل ہو جائے تو سب سے اچھی بات ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اللہ نے خواتین کو حکم دیا کہ اپنے گھروں میں قرار پکڑیں تو کسی ضرور سے باہر نکلا جا سکتا ہے تو اگر گھر میں ہی کوئی ایڈوکیشن کا تعلیم کا انتظام ہو جائے تو یہ سب سے بہتر ہے اور خاص طور پر اس زمانے میں اسکولوں کا محول بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے بہت ہی زیادہ خراب ہو چکا ہے ایڈوکیشن تو اسکولوں میں ویسے بھی نہیں ہیں لوگ اپنی ہی محنت پر پڑھ رہے ہوتے ہیں اسکول تو ایک فارمیلیٹی پوری کر رہا ہوتا ہے جو پڑھنے والے سٹوڈنٹس ہیں چاہے وہ لڑکے ہیں وہ یا رڑکے ہیں وہ بھروں میں ہی پڑھ رہی ہوتی ہیں اپنے طور پر وہ محنت کر رہی ہوتی ہیں اور اسکول کا جو کیونکہ کوئی ایڈوکیشن سسٹم چل رہا ہے ہماری سوسائیٹی میں وہ اتنا زیادہ خراب کر رہا ہے ہمارے پاس صبح و شام فیملیوں کی کیسز آ رہے ہیں ماں باپ جب بچے بگڑتے ہیں تو ایک عذاب میں گئے بھی ہوتے ہیں مجھے والدین بتا رہے ہوتے آکے کہ ہم نے لاکھوں روپے دے کر اپنے بچوں کو بگاڑا ہے پھری میں بگڑے جاتے تو شاید اتنا افسوس نہ ہوتا ہم نے لاکھوں روپے دے کر بچوں کو بگاڑا ہے تو ایڈوکیشن الگ چیز ہے محول بلکل جو اسکولوں میں دیا جا رہا ہے وہ بلکل ایک الگ چیز ہے ہم ایڈوکیشن کے تعلیم کے خلاف نہیں ہے اس محول کے خلاف ہے تو اگر کوئی ایسا اسکول ہو جہاں اچھا محول ہے جیسے پاکستان میں تو بہت سارے اسلامی کی سکول ہیں بڑا اچھا محول ہے وہاں پہ بچے بڑی تمیز سیکھتے ہیں وہاں جا کے حیاء سیکھتے ہیں مذہب بھی سیکھتے ہیں اور ایڈوکیشن میں بھی آگے بڑھتے ہیں تو اگر ایسے سکول ہیں انڈیا سے یہ صاحبہ نے پوچھا ہے تو اگر وہاں پر ہیں تو ٹھیک ہے ہوں گے یقیناً ہر جگہ ہی ہوتے ہیں ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اور تعلیم کا کوئی اور نظام یا کوئی اور ذریعہ ہونا چاہیے ہوم اسکولنگ کی طرف بہت سے لوگ اس پر کوشش کر رہے ہیں ہوم اسکولنگ کو فروغ دیا جائے تاکہ بچے باہر کے محول سے خراب نہ ہو تو اس کو پروموٹ کرنا چاہیے بلکہ پہلے زمانے میں تو اس کا بھی خیال ہوتا تھا ہے کہ گھر میں جو استاذ آ کے پڑھا رہے ہیں یا کوئی فیمیل ٹیچر پڑھا رہی ہے لڑکی کو تو اس کو بھی دیکھیں وہ کیا ہے وہ اگر دیندار نہیں ہے وہ اگر حیاء نہیں ہے اس میں تو بچہ ٹیچر سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے خوب سمجھ لیں ٹیچر کا نیک ہونا اور اچھے خاندانی ہونا یہ بہت زیادہ ضروری ہے اس سے بچے کی تربیت میں بہت گہر اثر پڑتا ہے خوب سمجھ لیں اسلام میں تعلیم سے زیادہ اہمیت تربیت کی ہے اور یہ دو بالکل الگ لگ چیزیں تعلیم اور تربیت ان کو مرج نہیں کرنا چاہیے